مدینہ پاک کے ایک بزنسمن کا واقعہ سعیدی کتب مدینہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے مدینہ پاک میں کیسے تاجر ہوا کرتے تھے فرمایا ایک بار ایک شخص کپڑے کی مارکیٹ میں گیا اور اس نے اپنے لئے آرڈر کیا کہ یہ کپڑا مجھے دے دو ایک دکاندار کے پاس گیا دکاندار کہتا کپڑا تو ہے میرے پاس لیکن صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے مگر یہ جو سامنے والی دکان ہے نا یہ میرا بھائی صبح سے فارغ بیٹھا ہے اب ایسا کہیں نا یہ کپڑا اس سے لے لیں تاکہ اس کی بھی کوئی سیل ہو جائے اللہ اکبر یہ ہے اسلام اور یہ تھا طریقہ بزرگوں کا ہمارے اسلاف کا ہم تو کہتے ہیں کسی کی دکان پر کوئی گھاگ جائے نہ بلکہ کسی کی دکان سے گھوم کے ہمارے پاس آ جائے ارے ادھر کدھر چلے گئے وہ تو دو نمبر آدمی ہیں کبھی من جانا بہت غلط مال کبھی نہیں سنا ہم نے کہ کسی دکاندار کے پاس ہم بتائیں اس کو کیا رہا ہم پھلا دکان سے آیا ہوں اس نے تعریف کی ہو ارے باپ ارے باپ کدھر چلے گئے آجی صاحب بلکل نہیں جانا اس کے پاس ہم کیوں سمجھتے ہیں ہم کسی کا رزق نہیں چھین سکتے ایک بات یاد رکھو ہم کچھ بھی کر لیں نا کسی کی کتنی بھی برائیاں بیان کر دیں پوری مارکٹ مل کے کسی کے خلاف ہو جائے نا اگر اللہ نے رزق لکھا ہے تو اس کو مل کر رہے گا ایک بات یاد رکھی ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ فرمولہ یاد کر لو اور یہ نیچر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یار بس میں ساری مارکٹ کیپچر کر جاؤں اور میں جناب سب سے آگے بڑھ جاؤں باقی لوگ رقصان میں آئیں یہ اسلام نہیں ہے سب کا بھلا سوچو وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کئی بار بیانات میں نے کہتا رہتا ہوں سب کا بھلا سب کی خیر بھولو سب کا بھلا سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر آپ جب سب کا بھلا سوچو گے نا آپ کا بھلا ہونا ہی ہونا ہے یہ برا سوچنا نیگٹیو سوچنا عیسار یہ اچھا بخشش ہے نا یعنی آپ سوچیں کہ آپ پانچ دس پندرہ ہزار پچیس ہزار کا تھوڑی دیر کے لئے لاس برداشت کرنے کے چلو میرے بھائی کا نہیں ادھر موقع ملے ادھر ہم نے عیسار کرنا ہے